گلہری اور درخت بڑی خوش نظر آرہی ہو اور پیت کتی پھر رہی ہو درخت نے گلہری کو روک کر پوچھا ایسا کیا ہو گیا ہے ارے میاں درخت مجھ سے پنگا نہ لینا ابھی ابھی پہاہ کو آرام کروا کر آرہی ہوں وہ بھی بہت بول رہا تھا اسے میں نے بتا دیا ہے کہ میں چیز بہت کام کی ہوں اب تم کیا چاہتے ہو تمہارے سامنے بھی تقریر کروں گلہری نے درخت پر چڑھتے چڑھتے ہی درخت کو جواب دیا ہلکہ بھورا درخت کچھ اور گہرے رن والا ہو گیا اسے شاید غصہ آ گیا تھا ارے بی بی گلہری غرور کا ہے کو کر رہی ہو میں نے تو تم سے یونہی خوشی کا سبب پوچھ لیا اور تم تو سر پر ہی چلی جا رہی ہو اگر تم کوئی کام کی شہ ہو تمہیں بھی کسی سے کم نہیں میان درخت کو شاخیں لہراتے جھنگتے دے کر بھی گلہری غصے میں آ گئی ہاں ہاں تم کام کے ہو کام کے ہوگے لیکن حل تو نہیں سکتے نہ بڑھتے ضرور ہو لیکن اسی ایک جگہ پر کھڑے رہتے ہو اس دن وہ بچہ تمہاری جڑوں میں بیٹھ کر سائنس کا سبق یاد کر رہا تھا وہی سے میں نے جانا کہ تم نہ ہو کر سکتے یعنی حرکت کرتے ہو لیکن اپنی جگہ تبدل نہیں کر سکتے بیچارے چچ چچ اچھا میں حرکت نہیں کر سکتا تم نے سنا نہیں تھا وہ بچہ مجھے دیکھ کر سبق یاد کر رہا تھا کہ جڑیں زمین کی طرف بڑھتی ہیں اور زمین سے اپنی بڑھاتری کے لئے پانی لیتی اسے ہائیڈروٹرپیزم ہائیڈروٹرپیزم کہتے ہیں اور شاخیں سورج کی روشنی سے نشو نمہ پا کر سورج کی طرف یعنی آسمان کی طرف بڑھتی ہیں اور روشنی کے پیچھے ان کی یہ متحرک کا وش فوٹرپیزم فوٹرپیزم کہلاتی ہے درخت کو تو غصہ ہی آگیا اس نے اپنی سب سے بلند شاخ کو لہرا کر جرا کی پاگل ہو گئے ہو بڑھتے تو ہو تم یہ تو میں بھی کہہ رہی ہوں لیکن اپنی جگہ نہیں بدلتے سائنسی وضاحتیں نہ دو جواب دو کیا تمہارا جی نہیں چاہتا کہا اپنی مٹی بدل کر دیکھو اپنی جگہ تبدیل کرو لیکن بیچارے ایک ہی جگہ پر تھنس کر رہ گئے ہو مجھے تمہاری بیچارگی پر افسوس ہوتا ہے بہت افسوس چچچ گلہری نے درخت کو باقاعدہ چڑھایا درخت کچھ دیر کے لیے بلکل خاموش ہو گیا اس کا ہر پتہ ساکن تھا جیسے اس نے سانس روک لیا ہو گلہری اپنی فتح کا جشن منانی ہی لگی تھی کہ ایک دفعہ درخت پھر جھومہ جیسے گہرا سانس لیا ہو بی بی گلہری میں تمہاری طرح بہت زیادہ بحث کرنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن سنو میں بہت کام کا ہوں مجھ سے فنیچر بنتا ہے اور میں مختلف گھروں میں جاتا ہوں میری لکوی سے بنی کرسیوں پر استاد بیٹھتے ہیں اور علم کے پیاسے اپنی پیاس بھی مجھ پر ہی بیٹھ کر بجھاتے ہیں مسافر میری گھنی چھاؤں تلے آتے ہیں اور ان کی تھکان دور ہو جاتی ہے گاؤں کی بوڑے میرے سائے میں پنچائت لگاتے ہیں اور لڑکیاں بالیاں میری مضبوط شاخوں میں جھولا جھولتی ہیں جہاں تک بات رہی مٹی بدلنے کی میں کیوں اپنی مٹی بدلوں مجھے تو اپنی مٹی سے اپنی خوشبو آتی ہے روح میں اترنے والی مسہور کن خوشبو یہ میری مٹی کی خوشبو ہی ہے جو میرے پھول سے بھی آتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر ہم جگہ بدلنے تو بتاؤ پھر تم کہا ہوگے پر اندے اپنا بسیرہ کہا کریں گے اور تم جیسی پھدک پھدک کرتی گلہریاں تر تر تو بہت کریں گی اوپر نیچے بھی ہوں گی لیکن بیچاریوں کو مسکن نہیں ملے گا اب بتاؤ تمہارا گھر ایک جگہ پڑا ہوا اچھا ہے یا تم روز اسے تلشنا چاہتی ہو گلہری جوابہ شرمندہ ہو گئی اور درخت کے تنے میں بنے اپنے گھر میں داخل ہو گئی اسے اب درخت کو گلے بھی لگانا تھا کیونکہ روٹے ہوئے کو جتنی جلدی منلیا جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے